بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستو ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ تو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہی بیٹھ گیا اور وہی بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی شام کو گر گیا باپ نے پوچھا آرے نادان اتنی تاخیر کیوں کی باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آگئے ہو سودا کہاں ہیں بیٹا بولا سودا تو میں نے خرید لیا ہے باپ بولا کیا پاگل آدمی ہو تم میں نے تجھے سودا لینے بیجا تھا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہاں ہیں بیٹے نے کہا کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو آپ کو دکھاتا میرا سودا کیا ہے میرے بابا میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لیا ہوں باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لیے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کی کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا بھی مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے اگر آگ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے کیا یہ عرضو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں وہ کسی اور چیز کی عرضو نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی چلو عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہیں چلے آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپہ کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آگئی ناتوانائی میں جوانی آئی آنکھیں کھولی رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی ہلکی سے چہرے پر مسکراہت آئی لپ کھل گئے مسکراہت پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پر لو لڑکا اپنے باپ کا مو تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا مو کیا دیکھ رہے ہو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑا جب اس کے نور سے نکنا محمد رسول اللہ روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئی لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ کو یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آؤ تو سہی علی چلو دو گندہ سب اٹھاؤ اسے آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ حق پر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان ابو بکر صدیق عمر بن خطاب بلال حبسی جیسے مشہور شخصیات کندہ دے کر لے جا رہے ہو اور آگے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سبحان اللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرے اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولئے شکریہ شکریہ